اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آتے ہیں ہم آج کے ٹپک کی طرف تو آج آپ لوگوں کو میں سے دکھاؤں گی فلورل ڈیکوریشن ٹری تو اس کے لیے ہمیں کسی درخت کی خوبصورت سی لکڑی کو کٹنا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں ہم اس طرح کی لکڑی کو لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے یہاں پر ایک پرانا سپورٹ یہ دیکھیں ہم نے ایک پرانا سپورٹ لے لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ ایٹوں کو توڑ کر پتھر تو ہم اس میں جتہیں ہمیں مقدار میں پتھر چاہیے ہم اس کو نیچے سے فل کر لیں گے جب اس کے اوپر جو ہم نے فلنگ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی لیکن اس کو پہلے ہم نے اچھے سے فل کر لینا ہے یعنی کہ پتھروں کو آپ پر توڑ لیں اور اس کے چھوڑی چھوڑے کر کے آپ اس میں ڈال لیں یہ دیکھیں یہ دوسرا پورٹ ہے اور اس کو بھی ہم میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس کے اندر اب ہم نے سنٹر میں لکڑی کو رکھ لینا ہے لکڑی آپ نے اس ٹائم رکھنی ہے کہ جب آپ کا یعنی کہ ابھی فل اتنا نہ ہو پتھر اب تب ڈالیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے یہ ہلے نہیں دسٹربنس پیدا نہ کریں آپ نے پتھر سائیڈوں پہ ڈال لینے ہیں اور پتھروں کو چھوٹا کر کے ڈالنا ہے تو آپ کو تنگ نہیں کریں گی یہ ہمارا دوسرا پورٹ ہے جس میں ہم پتھر ایڈ کر رہے ہیں تو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں بھی اسی طریقے سے ہی لکڑی کو رکھنا ہے لکڑی کو رکھنے کے بعد اس میں بھی ہم سائیڈ پہ ویسے ہی جو ہمارے پاس پتھروں کے پیسز ہیں اینٹوں کے وہ ہم نے ڈال دینے ہیں تاکہ ہماری لکڑی تھوڑی مضبوطی سے کھڑی رہے ہلے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو فل کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی اس کا جو ویو آ رہا ہے اس کا جو فیس ہے وہ یہ دیکھیں یہ ہے جو ہم نے دو لکڑیاں لی تھی اس کے بعد جو اب ہم اس سے اوپر سے مضبوط کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں مٹی سیمیٹ اور بجری کی ضرورت ہے ہم نے مٹی اور بجری کو چھوٹی جو باریک بجری تھی اس کو پہلے سے مکس کیا ہوا تھا اور اب ہم اس میں سیمیٹ اور پانی آٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ سپیشل را کی مدد سے ٹھیک سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں بلکل ببلز نہیں ہونے چاہیے اچھے سے آپ کا سیمیٹ جو ہے وہ اس میں اور پتھری بجری یعنی کہ آپ کو اس میں وہ نظر نہیں آنی چاہیے بظاہر اب ہم اس کو فل کرتے ہیں دیکھیں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ بجری کا جو پیسٹ ہے سیمیٹ کا پیسٹ یہ اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں تاکہ یہ نہ نیچل سے ببلز بنیں اور جو ہمارے پتھر تھے ان میں جا کے یہ جذب ہو جائے نیچے تک بجری جانی چاہیے تھوڑا سا آپ اس کو لیکوڈ ٹیپ رکھیں تو آپ اس کو فل کرتے رہیں فل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہلاتے رہیں تھوڑا ہلائیں گے تو یہ نیچے بچائے گا اور اوپر سے بھی اس کی نیٹنس اس کے سامنے آتی رہے گی یہ رکھیں ہم اس کو ہلا رہے ہیں تو اس کی نیٹنس جو ہے نا وہ آریا سامنے یہ رکھیں ہم نے اس کو فل کر لیا اب ہم دوسرے میں بھی اسی طریقے سے یہ بھار پاس جو یہ سی میٹ ہے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے آپ اس کو چاروں طرف میں ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے فل فل کر لینا ہے ہم نے اسے اسی طرح ہم فل کرتے جائیں گے اس کو فل کرنے کے بعد ہلانا ہے اور ہلانے کے بعد آپ نے اس کو اس کی دینا ہے یا یہ ہمیں پانی میں ہلا رہے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پکڑ لے پانی میں چھوڑ دیں آپ میں سیک رکھ دیرہے ہیں اگر آپ نے اس ماہ پھاریں چھوڑ دینا ہو درم شین سے ڈرائ نہیں دی ہیں؟ اس میں ہم نے سراغ کر لینا ہے آپ بورڈ مارکر لیں نشان لگائیں اس سے جہاں جا آپ کو لیوز ایڈ کرنے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو ہوریزنٹل پہلے رکھتی ہوں اور پھر اس کو ڈائیگنل شیپ میں نیچے لے کے جاتی ہوں یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو ہوریزنٹل یعنی کہ سیدھا رکھا اندر تھوڑا سا اس کو ایڈ کیا پھر اس کے بعد ہم نے نیچے والی اطراف میں ڈائیگنل شیپ میں نیچے والی سائیڈ لے کے جانا ہے کیونکہ ہم نے لیوز کو نیچے والی سائیڈ ڈالنے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے ہوریزنٹل یعنی کہ سیدھا رکھا اور اس کے بعد میں اس کو ڈائیگنل شیپ میں نیچے والی سائیڈ پہ نیچے والی سائیڈ پہ لے کے جاؤں گی کیونکہ ڈرل مشین ویسے چلتی نہیں ہے پہلے آپ نے بالکل اس کو سیدھا رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا اندر جانے دیں پھر اس کو بالکل ڈائیگنل یعنی کی نیچے اطراف میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے تاکہ آپ کا سراخ تاکہ نیچے تک ہو اور آپ کے جو لیڈز ہیں پلاسٹک کے وہ اچھے سے اندر بھی چلے جائیں موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے سراخ شتے وہ ہو چکے ہیں جہاں جہاں آپ نے Resource لگانے تھے یہ ہمارے دونوں جو ٹریز ہیں دونوں پہ ہم نے سراخ کر لی ہیں تو اب جو جو مین چیز چاہیے وہ ہے پلاسٹیکن لیوز یہ دیکھیں یہ آپ کو کسی بھی مارکٹ میں کہیں سے بھی آرٹیفیشل لیوز آپ کو مل جائیں گے گن آپ نے گرم کر لینی ہے اور اب آپ نے جو آپ کا سراخ ہے اس میں پہلے چیک کر لیں کہ دیکھیں اچھے سے وہ اندر جا رہا ہے پھر آپ اس کے سراخ میں گن لگائیں اندر آپ سراخ کے رکھے گن لگائیں اور پھر آپ لیوز لگانا شروع کر دیں جو آپ نے فرنٹ رکھنا ہے وہی آپ فیس کے ساپ سے جہاں جہا آپ نے درلنگ کی ہوئی ہے وہی وہی آپ نے ہاتھ گلو گن لگاتے جائیں اور آپ وہاں پہ لیوز ایڈ کریں اور پھر لیوز کی سیٹنگ کریں اور آپ ایڈ کرتے جائیں ہاں پہ جتے بھی لیوز آپ نے لگانے ہیں آپ نے اس کو آپ نے اس کی فیس کو مدھی نظر رکھنا ہے یعنی کہ اس کا فرنٹ کونس ہے آپ نے اس کی فرنٹ فالی سائیڈ پہ لیوز کو لگانا ہے یہ نہ ہو کہ اس کی بیک سائیڈ ہو اور آپ لیوز کی فرنٹ ہو اور آپ وہاں پہ لگا رہے ہو تو یہ آپ کا بالکل نہیں سی لگے کہ یہ فرنٹ ہے تو آپ نے لیوز کا بھی فرنٹ لگانا ہے کیونکہ یہ آئیڈیفیشل ہیں ان کا فرنٹ اور بیک ہوتا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے لگاتے رہیں یہ لیوز آپ کو مارکٹ میں کہیں سے بھی مل جائیں گے یہ آپ کو درجن کے حساب سے بارہ بارہ کا پیئرز ملتا ہے تو اس میں کافی کلرز بھی ہوتے ہیں آپ کی چوائز کے مطابق آپ کو ہی بھی کلرز لیے سکتے ہیں ہم نے گرین اور یالو لیا ہے اور ساتھ ہم نے میرونش پلس گرین ٹری ہم بنا رہے ہیں آپ یہ بھی ریکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک لیوز ہونا چاہیے تو آپ وہاں پہ بھی دوبارہ سے ڈرلنگ کر کے وہاں پہ بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے تو میں نے دوبارہ سے ڈرلنگ کی اور میں یہاں پہ بھی ایڈ کر رہی ہوں موسیقی موسیقی اور اس کے علاوہ جب آپ کسی درخت سے یہ ٹہنی یا کوئی اس طرح کی لکڑی کارتے ہیں تو آپ اس کو ضرور مددے نظر رکھیں کہ وہ لکڑی بلکل پلین نہ ہو اگر پلین ہوتی ہے تو اس کی وہ آرٹیفیشل والی لک نہیں آتی یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک درخت ایسا تھا کہ اس کی لکڑی تھوڑی خردری سی ہے جس کی لکڑی سی آرٹیفیشل والی آتی ہے اور آپ اس کے لکڑی کے سٹیپس بھی ایسے لیں کہ جیسے وہ بظاہر نظر آئے کہ یہ آرٹیفیشل تھوڑا ٹائپ کی ہے تو یہ لکڑی کٹنگ کرتے وقت آپ نے بہت دہان رکھنا ہے کہ کون سا پیس آپ لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹری ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے اب ہم دوسرے کی طرف آتے ہیں اب ہم دوسرے کو تیار کریں گے دوسرے کو بھی ہم نے اسی طریقے سے سیم میٹھٹ ہم نے جاستعمال کرتے ہوئے ویسے ہی ہم نے ٹری بنا لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ فائنل لک آئی ہے دونوں ٹریز کی اور اس کے فرنٹ پہ ہم نے کسی کپڑ کی مدد سے ساف کرنے کے بعد تھوڑی سی ڈرائے بچری جو تھی وہ ہم نے ایڈ کر لی ہے تو یہ آپ کے سامنے فائنل لک آئی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ اس کو کہیں بھی اپنے ڈائننگ روم میں کہیں بھی گیلری میں روم میں کہیں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے کمرے کی اپنے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں